آپ امید کرتا ہوں سب خیاری سو کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل امتیاز مطابلہ ابھی ماشاء اللہ سے میں موجود ہوں کھانا کعبہ کے اندر بلکل کھانا کعبہ کے سامنے موجود ہوں آپ بلکل کھانا کعبہ کو پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے میں کھانا کعبہ میں موجود ہوں آپ لوگوں کا رش بھی چاہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اتنا رش ہے یہ کولر پڑے ہوئے ہیں ابھی زمزم والے جو ابھی زمزم کا پانی ہوتا ہے ماشاء اللہ سے آپ جو میرے پیچھے کھانا کعبہ کو بلکل ہی لائف دیکھ سکتے ہیں آج میں انشاء اللہ آپ لوگوں کو کھانا کعبہ کی زیادت کروانگا بلکل ہی لائف اگر آپ میرے چینلل پر نہیں ہیں تو پلی چینلل کو سسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کریں اس کا نیچے والا فلور ہے مطلب جو نیچے والا جسے ہم گرون فلور بولتے ہیں ابھی میں ماشاء اللہ سے ادھر ہی موجود ہوں کھانا کعبہ کے بلکل ہی سامنے بلکل قریب ہوں اس کے ماشاء اللہ سے آپ رش بھی چیک کر سکتے ہیں کہ لوگ عمرہ کر رہے ہیں تواف وغیرہ کر رہے ہیں کھانا کعبہ کا لائف تواف جو ہونا بلکل ہی لائف چل رہا ہے آپ ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو آنا نماز مغرب کا ٹائم ہونے والا تو اس لئے کافی رش بھی ادھر تو کچھ لوگ تواف کرنے کے لئے آ رہے ہیں ماشاء اللہ تو آپ اتنی اکھوں سے ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں رش کافی زیادہ عمرہ کے لئے لوگ آئے ہیں ماشاء اللہ سے آپ جو آنا کھانا کھانا کبھت بلکل کر سکتے ہیں کھانا کبھت بلکل آتے کے سامنے ہیں بلکل ہی لائے اس وقت میں موجود ہوں اوپر والے فلور کے نیچے ماشاء اللہ سے بہت راشا نیچے راشا اس وجہ سے ہے کیونکہ جو اوپر والا فلور رہنا وہاں پہ چل رہا ہے کام اس لئے جو نفلی تواف ہوتا ہے مطلب ایک تو ہوتا ہے عمرہ کے لئے تواف اس کے لئے احرام باندھنا جو آنا بہت ہی لازمی ہوتا ہے لیکن جو نفلی تواف ہوتا نا اس کے لئے احرام باندھنا بلکل بھی ضرور نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ نے نیچے تواف کرنا ہے کھانا کبھت کے ساتھ پھر آپ جو آنا تواف کے لئے احرام باندھ سکتے ہیں اگر آپ نے اوپر نفلی تواف کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو جو آنا احرام باندھنا ضرور نہیں ہے آپ بزو وغیرہ کر کے گوسل وغیرہ کر کے ٹھیک ہے تو آپ اوپر وہ تواف کر سکتے ہیں اس کے لئے ضرور نہیں کہ آپ احرام باندھے ماشاءاللہ سے میں ابھی آیا ہوں اوپر والے فلور پہ نا تو ادھر سے آپ کو انشاءاللہ میں چیک کریں توافے دکھاتا ہوں توافیق آبا ماشاءاللہ سے چیک کریں بہت ہی زیادہ راشت یہ دیکھیں یہاں پہ کام وغیرہ چل گیا جس کی وجہ سے راشت زیادہ ہے یہ ماشاءاللہ سے جو نیچے سفائی وغیرہ ہو رہی ہے یہ جو جگہ نا یہ آگے والی یہ امام کعبہ کی ہے توافیق آبا چاہ رہا ہے آپ اپنے آپوں سے دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کیجئے گا تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری اور اسلامی کی ویڈیو آپ کو بارے وقت نسیب ہوتی رہیں ماشاءاللہ سے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ اس کے ساتھ ہی جو نا وہ حجر اسوت ہے اور اس کے ساتھ جو آگے والی کونہ وہاں پہ رکنے جمانی ہیں لازیہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے صفحہ مروہ کی ہے یہ صفحہ مروہ والی پہاڑی ہے اور یہ صفحہ مروہ والی پہاڑی ہے ٹھیک ہے اور یہ صفحہ مروہ ادھر لوگ آ رہے ہیں یہ دیکھا خالی چھوڑی ہوئی ہے کیونکہ یہ مطلب ٹیڑی سی تھوڑی جگہ اس وجہ سے تو یہ یہاں پہ لوگ صفحہ مروہ کر رہے ہیں یہ راستہ یہ دیکھئی یہ جگہ بند کی ہوئی ہے کیونکہ در کامگارہ ہو رہا ہے اس وجہ سے تو یہ لوگ نیچے سے خانہ کعبہ کے تواف کر کے ادھر سے اوپر آتے ہیں اور ادھر آکے صفحہ مروہ کرتے ہیں یہاں سے جو نا صفحہ مروہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ صفحہ والی ہے وہ جو اگلی لائنہ وہ مروہ والی اور یہ وہ والی پہاڑی ماشاء اللہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے ماشاء اللہ یہ چیک کریں یہ صفحہ والی سائیڈہ ٹھیک ہے اور یہ جو آپ چیک دیکھ رہے ہیں یہ مغا والی سائیڈہ اور یہ ادھر والی سائیڈہ جہاں سے لوگ مطلب ویلچیر پہ یوں گاڑیوں پہ صفحہ مروہ کو چکر دھوڑے پہتے ہیں یہ مروہ والی سائیڈہ اور یہ صفحہ مروہ کی جو پہاڑی ہوتی ہے نا یہ وہ والی ماشاء اللہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ وہ والی پہاڑی ہے یہ انہوں نے مطلب بند کیا ہوا کہ لوگ یہاں پہنا آجائیں یہ مطلب شیشے لگائی ہوئے انہوں نے یہاں پہنا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت اوپر سے بنایا ہوا